اسلام علیکم ویلکم ٹو فارملی ونس اگن میں عبدالرہمان آپ کو ہوسٹ آج ہم بات کریں گے فارمسیس کے لیب کوٹ پہننے کے اوپر کہ why do فارمسیس wear لیب کوٹس خاص کا پاکستان کے اندر جہاں کمیونٹی فارمسی کے اندر لوگ لیب کوٹ پہننے کے کھڑے ہوتے ہیں یا ہاسپرل کے اندر لیب کوٹس پہنتے ہیں یا منڈلیس پر چلے جائیں تو وہاں پر بھی لوگ لیب کوٹ پہنتے ہیں کافی گرمی ہوتی ہے یوکے کے اندر جو ہے وہ لیب کوٹ ہوسٹ کا رواج نہیں ہے اچھا کمیونٹی فارمسی کے اندر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہم کچھ بھی پہن سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہوسٹ پہنے کے اندر کام کرتے ہیں تو آپ کو انفیکشن کنٹرول کی پیونچن لینی پڑتی ہے تو اس کے اندر آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ہاف سلیز پہننی پڑتی ہے کہ آپ کی جو شرٹس ہیں وہ اب اوپ دی الی البو ہوں اس کے بعد آپ ہینڈ بغیرہ واش کریں لینڈ یارڈ جیسے یہ آئی ڈی کارڈ ہولڈر ہے یہ اللہو نہیں ہوتا ہے وارڈ میں ٹائز اللہو نہیں ہوتی ہیں رنگز اللہو نہیں ہے واشش اللہو نہیں ہے انفیکشن کٹرول پیونچن کی وجہ سے اور آپ کو ہاتھ بغیرہ جو ہے وہ دھونے پڑتے ہیں اس کے بعد الکوال جیل اپلائے کرنا پڑتا ہے اور بیفور اور آفتے شرٹس اچھا اس کے بعد کمیونٹی کے اندر جو کوئی رسٹکشن نہیں کیونکہ آپ فارمسیسٹ ہیں آپ لوگ اسے بات کرتے ہیں اور آپ جو چاہیں پہنے تو لیکن اس کے برقس دیکھا گیا پاکستان کے اندر کے لوگ بہت بھی شدید گرمی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود کیمس کے اوپر وہ کھڑے میں لیپٹاپ پین کے اس کے علاوہ جو ہے وہ ہسپیل کے اندر بھی لوگ لیپورٹ پین کے کافی آپ کو نظر آتے ہیں گھومتے ہوئے تو یہ ایک تھوڑا سا اولڈ سکول کانسپٹ ہے نائنٹین سنچری میں امریکلی میں یوز اپور دنیا کے اندر یوز ہوتا تھا تو ظاہر اس پر کیمس انوالف تھے دسپینسنگ کے اندر اور کیمیکل کے ذات ان کی انوالمنٹ بہت زیادہ تھی کمپاؤنڈنگ کر رہے ہیں موٹر پیسل کا یوز ہے تو اس میں کپڑے گندے ہونے کا خرشہ تھا لیکن اب تھوڑا سا یہ جو ہے نا ڈیکوریٹیو کانسپٹ میں چلے گی یہ بات امریکہ کے اندر وائٹ کورٹ سیرمنی ہوتی ہے فارمسیس کی جب وہ گریجوٹ ہوتے ہیں یا سکول کے اندر اینٹر ہوتے ہیں تو اس کے بعد تو وہ تھوڑا سا ان کا تھوڑا سا انہوں نے بنایا ہے وہ اپنا لیکن یہ ایک ایک چیز جو پریکٹس بیس نہیں ہے یا پریکٹیکل نہیں ہے اس کا کوئی یوز نہیں ہے ظاہر ہے یوکے کے اندر یہ چیز پریکٹس نہیں ہوتی ہے اور بہت پرانی چیز اور کب سے یہاں پر اپسیلیٹ ہو چکی ہے تو میں نے کہا اس کے اوپر بات کی جائے آپ لوگ اپنے کومنٹس دیں اور شیئر کریں ہمارے ساتھ آپ لوگ کے کیا ویوز ہیں اس حوالے سے کہ لیب کوٹ پہننا چاہیے نہیں پہنے چاہیے چاہیے جہاں تک سٹوڈنٹس ہیں وہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ لیبز اٹینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ایسا ہی ہے لیکن یہ کہ وارٹس کے اندر ظاہر ہے انفیکشن کن جیسے یہاں پر تو ڈاکٹرز کیا ہے ہسپٹل کی نرسز تو یونیفارم پہنتی ہیں فارمیسز کوئی بھی اس طرح کے لیب کوٹس نہیں پہنتا یوکے کے اندر آپ کہیں پر بھی چلیں ہیں اور اگر میرے لیے پوسیبل ہوتا تو میں وارٹ میں ویڈیو بنا کے آپ کو دکھاتا لیکن یہ میرے لیے پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ڈیٹا کونفیڈنشیلی ایک کے تحت مجھ ان سب چیزوں کو ریسپیک دینی ہو اور میں اس طرح سے پیشنٹ ایریا میں موویز نہیں منا سکتا تو ب لوگ اپنے کومنٹس دیں کہ آپ لوگ کیا سمجھتے کہ فارمیسز کو کیا لیب کوٹ پہنا چاہیے کمیونٹی فارمیسی میں یا ہوسپل فارمیسی کے اندر کیونکہ بات ساری جو ہے نا وہ پروفیشن میں جو پروفیشنل ہیں جیسے فارمیسز ایک پروفیشنل ہیں اور ایک پروفیشنل فور فائی ویئرز کی ڈگری ہے فارمیسز کرتے ہیں ٹرینڈ ہوتے ہیں تو اس میں وہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کچھ پتہ ہو نہ کہ آپ لیب کوٹ پہن کے جن آپ اپنے آپ کو ش پروفیشن کے بارے میں یا پھر پھوڑک کے بارے میں تھی نولیج نہ ہو تو تھوڑا سا دکھاوا ہو جاتا ہے یہ تو اپنا یہ کہ اس کے اوپر پھر آپ لوگ کومنٹ کریں اور بتائیں پھر آپ لوگ کیا خیار آپ لوگ کا میری اس بات کے اوپر اور انشاءاللہ پھر نیکس فیڈیو میں آپ سے بات کرتے ہیں تینکیو تینکیو بہری مک اسلام علیکم